اپنی جگہ بدلی ہے ننہا نر سب سے پہلے اوپر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ایمانی شکار پر چھپٹنے ہی والی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے اس نے اور دوسرے بچوں نے ایمانی کو درجنوں بار ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اس میں یہ کمال کی خاصیت ہے جو یہ بچے اب تک نہیں سیکھ پائے ہیں ایمانی مانو ہواوں میں ڈھل جاتی ہے یہ اس سے سٹیگتہ سیکھ سکتے ہیں لیکن دور سے دیکھنے پر اس سے زیادہ نہیں سیکھ پائیں گے آج یہ اگلا قدم اٹھانے کو بھی داب ہے اب بات ماننے والے شاگرد سے آگے بڑھ کر خود اس میں شامل ہونے کا وقت ہے اور ماں نے اس کے لیے بلکل صحیح چناف کیا ہے زندہ لیکن چھوٹا شکار اور ابھی یہی ننھا نر اپنی بہنوں کے ساتھ اپنے طور طریقے سیکھ رہا ہے یہ چیتوں کے طور طریقے ہیں جو یہ آگے چل کر بنیں گے ایمانی دیکھتی رہی لیکن دخل نہیں دیا یہ ان بچوں کی زندگی کے سب سے اہم پل ہیں اگر یہ کھانے کے لیے شکار نہیں کر پائے تو بھوکے مر جائیں گے بڑے ہوتے ہوئے انہیں ہزاروں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا جنیٹک دکتوں کو بھولا بھی دے تو یہ جہاں پلتے بڑھتے ہیں وہاں شیر بھی پل پڑھ رہے ہیں ایمانی کو اپنے بچوں کو ان جوش سے بھرے ٹینیجر سے دور رکھنا چاہیے لیکن آج اس نے اس سے ٹھیک اُلٹ کام کیا یہ انہیں شیر دکھانے لے گئی لیکن ان کی رینج سے باہر ہی رہی یہ خطروں سے کھل رہے ہیں چیتے کے بچوں کے زندہ بچنے کی سمبھاونہ دس فیصدی سے بھی کم ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر شیروں کا شکار بنتے ہیں ایمانی کے ساسی نر شاوق کے لیے یہ ایک اہم سبق ہے کیونکہ ماں ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی لیکن آگی چل کر صرف شیر ہی ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ نہیں رہیں گے جب بچے بڑے ہوں گے اور نئے گروپ بنائیں گے تو انہیں بھی شکار کرنے کے لیے جانوروں کی ضرورت ہوگی ایسے طریقوں کی ضرورت ہوگی جو پنجوں کا سب سے اچھا استعمال کرے زمین پر پکڑ بنانے کے لیے اور دنیا کے سب سے تیز جانور والی رفتار دینے کے لیے اور ایسی نزاکت کے ساتھ ہوا میں اڑنے کے لیے جو ان میدانوں میں کسی اور جیو میں نہیں ہیں لیکن انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے جگہ کی بینا ڈر کے اپنی شرطوں میں